اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں کیوں خیریاں سنگلہ پاکی کرم سے میری میری فیملی بلکل کی کہ الحمدللہ آپ لوگ کیسے آپ لوگ بھی کمینز باکس میں ضرور بھی دائی گا اچھا جی یہاں پر میں آئیتی نجیہ شکیل اپنا مایو کا لک لینے کے لیے نیو لک اور میں نے یہی جی سائٹ کیا تھا کہ میں تھوڑا دوڑ لوں گی پولر کیونکہ ایک جگہ ہی سارے گھر کے جا رہے ہوتے ہیں جس جگہ وہاں پر ریڈی ایک ساتھ ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس لئے میں نے ہر چیز میں اپنی بوکنگ الگ الگ ہی رکھوائی تھی اور یہ اتنی اچھی تھی بات کرنے میں نیچار انہوں نے مجھے اتنی کلوز لی اتنی بیپنی باتیں کی تھی اور حالاکہ ہر کوئی نہیں کرتا اپنے پالر کی لحاظ سے حالاکہ اپنے یوٹیوب کے لیے ہر چیز کے لیے مجھے اتنی کلوز لی ہو کے بات کرنی تھی تو انہوں نے مجھے زیادہ فورس کیا میں نے ان کو باتایا تھا ہاں میبھی یوٹیوب پہ میں نے اپنا چینل ابھی ہی بنایا ہے تو میں نے گروہ نہیں کیا مطلب ہے مجھے شوق ہے اللہ تعالی نے چاہتا ہوا کہ بچے ریلیکس نہ ہوتا پھر مزہ نہیں آتا اور اس کے بعد میں اپنی بہن کا لوگ میں نے آپ کو دکھائی ہی سسٹر تھی مجھے بڑی والی انہوں نے یہ لوگ کی ریٹ گیا تھا اور اس کے بعد ماشاءاللہ ماشاءاللہ انٹری اتنی اچھی ہوئی تھی مائیو کی اتنی زبردست انٹری ہوئی تھی نا کہ ہم لوگ خود ایک دب حیران ہو گئی تھی کہ اتنی اچھی انٹری ہوئی کیونکہ نا میرے بھائی کی دوست وغیرہ سارے ہیں اور میرے بھائی نے بھی پلائن تھا یہ انٹری کرنے کا ہر چیز کرنے کا اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھی شادی ہوئی نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب اتنا زیادہ خوش ہیں اور سب کہنے لگے کہ پاپا بھائی کے بعد پاسٹ شادی تھی گھر میں اور بلکل سیم ایزی چیز ویسی ہی کیے جسے ان کی خواہش تھی اور میرے پاپا کی نا ہمیشہ سے یہی خواہش تھی کہ جب میرے بیٹے کی شادی ہے تو میں ایسے کروں گا میں بھی ایسے کروں گا اور ان کی ساری خواہشوں کو میرے بھائی نے نظروں میں رکھے سیم ایزی چیز اسی طرح ہی کیا تھا اور بچ یہاں انٹری ہو رہی تھی اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ضرور پل دیجئے گا اور یہاں پر نا ان لوگوں نے ہیوی بیک پر انٹری کی تھی اور بہن کو پوری بگی میں مٹھایا تھا اور اس میں تین بائک تھی ایک پہ میرا بھائی بیٹھا ہوا تھا آگے اور سائیڈ میں میرے جو بھائی بھین کے ہزبن جائے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور سائیڈ میں میرے ابھی بیٹھے ہوئے تھے اور یہاں پر یہ دیکھیں گھر کے بہر سے ہی ہم انٹری کرتے ہوئے لیتے ہوئے گئے تھے اور اس کے بعد گراؤنڈ تک لے گئے تھے جو کہ ہماری گلی کے کونے پہ ہی تھا اور میرے بھائی کے دوست وغیرہ بھی آئے ہوئے تھے اور اسپیشلی یہ والی جو وائیڈ ڈریس میں دکھ رہے ہیں تو اسپیشلی آئے تھے ان کا نام مجھے نہیں بتایا تھا ان کو منہ بولتے ہیں پیار سے اور یہ سعودیہ سے ہی آئے تھے اور یہ میرے بھائی کے بیس فائنج اور انہوں نے اتنا ہلا گھلا کیا تھا اتنا زیادہ میں ان کی کلپس آپ لوگوں سے ساتھ اشارہ کروں گی جو کہ میرے پاس ہیں اور ایونٹ کے ساتھ ساتھ ہی کروں گی اور مہاشرہ ضرور بل دیجئے گا اور آپ لوگوں کو ایونٹس کیسا لگا مجھے یہ بھی ضرور بتائے گا اور ایسا کی ڈریس کے لیے ہمیں تھوڑا سا پریشان ہو گئی تھی بہت زیادہ ہو گئی تھی تھوڑا سا نہیں ہو گئی تھی کیونکہ جو ہم لوگوں نے فیملی کلر کی ڈریسنگ ہم لوگوں نے چوائیس کی تھی ہم لوگوں نے یہی سوچا تھا کہ ہم لوگ سے ایم ایس ای چیز پہنیں گے اور اس دفعہ ہم نے یہی کیا تھا کہ اپنے بھائی اپنے فیملی فیملی میچنگ کرو کیونکہ آج کپل میچنگ چلتی ہے تو ہم لوگوں نے یہی ساتھ کیا تھا بھائی جو جو اپنی فیملی کو لے کے ریلیکس ہو جو سوچا ہے وہ ہی کرو یہ نہیں ہے کہ آپ ہی نے ایسا پہنا ہے تو میں بھی ایسا پہنو کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ میں اور آپ ہی نا سیم ایسی چیز بلکل سیم کلر لے کے چلتے ہیں پر اس دفعہ پہلا ایسا ہوا ہے کہ ہم لوگ نے الگ الگ کلر پہنا ہے ورنہ تو ہم لوگ ہر چیز میں سیم ہی ڈریسنگ کرتے ہیں پر اس دفعہ ملانا نہیں چینج کریں گے تھوڑا سا الگ ہونا چاہیے اور ماشرہ سب کو ہماری ڈریسنگ اتنی پسند آئی تھی نا سب کو ہماری ڈریس اتنے پسند آئی تھی کیونکہ میرے سارے ڈریس چینج تھے میں نے بھابی کے مائیوں میں یلو پہنا تھا اور اپنے والے جو ہمارے گھر کا ایونج تھا اس میں میں نے بلو کلر کا پسند کیا تھا اور دیکھیں سب کی اپنے منی چائز ہوتی ہے حالانکہ مائیوں سے آؤٹ کلر تھا میں نے جان پوچھی ریا تھا کیونکہ میں نے یلو کلر پہن لیا تھا میں چاہتی کہ میں کچھ الگ پہنوں مطلب میں دھانی وانی کلر نہیں پہنوں مجھے کچھ الگ پہننا ہے تو مجھے جو کلر پسند تھا میں نے وہ ہی دیا تو دیکھیں سب کی اپنے منی چائز ہوتی ہے اپنی اپنی پسند ہوتی ہے تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو جیس پسند آئے گا آگے میں آپ لوگ کو فل ویڈیو دکھاؤں گے انشاءاللہ اور آپ لوگوں کو انجوائی کرنے کو مل رہا ہے یا نہیں دیکھیں شادی میں تو میں سب کو نہیں بلوا سکتی پتہ نہیں آپ لوگ کہاں رہتے ہیں کہاں نہیں رہتے تو میں نے سوچتا ہے میں ہر چیز آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کروں گے اور میرا نا آج کار اتنا زیادہ یوٹیوب سے اتنا وہ ہو گئے دل کے نا بس میں دھالنے کا سوچتا ہوں بھلے ہی میرا چینل چلے یا نہ چلے یہ سب لکی بات ہیں اور سب نصیب کی بات ہیں دیکھیں یہ گروہ کرنا یہ نہیں ہے کہ میرے کو یہ لالچ ہو یا کچھ بھی ہو مجھے ایسا کوئی لالچ نہیں ہے اللہ تعالی نے چاہا تو میں انشاءاللہ 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 مجھے اللہ پر یقین ہے میں کبھی نہ کبھی تو کامیاب ہوں گی پر میں یوٹیوب پر ویڈیو دانا کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی چاہے میں اس کے لئے کامیاب ہوں یا نہ ہوں انشاءاللہ میں ڈالوں گی برحال اور مائیو کہ میں آگے کے ساتھ آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں ابھی تو انٹری ہو رہی ہے اور آواز میں نے اس نے میو کی بھی ہے اوریجنل کیونکہ اتنے زیادہ گھرنے چل رہے تھے اتنے زیادہ شور ہو رہا تھا جسے میں نے سوچا کیوں نہ میں وائس کر کے بلکل پروپر طریقے سے ڈالوں گی تھوڑ اس میں آپ لوگوں کو سنا دیتیوں کہ کتنا شور ہو رہا تھا موسیقی اس شور کی وجہ سے ہی میں وائس آور کر رہی تھی میں نے اللہ کہیں کہ شور کی وجہ سے آپ لوگوں کے سر میں دلت نہ ہو جائے اس وجہ سے میں وائس کر رہی تھی آگے نا سب سے پہلے بھائی کی انٹری ہوئی تھی اس کے بعد ہی مطلب میری بہن کو ہم لوگ لے کے گئے تھے اور بس یہاں پر سٹیش تک گئی تھی ان کی بھائی اور آکے میں آپ لوگوں کو پری ویڈیو دکھاتی ہوں موسیقی 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 اور الفاظ نہیں کہ میرے دل سے رہا نہیں گیا میں سب کی ویڈیو ایڈ کر کے دال رہی تھی تو میرے پاپا کی میں کیوں نہیں دالوں ایسا ہو نہیں سکتا اور یہ میرے مائیوں کے پکس تھی تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دیتی ہوں حالانکہ میں نے پہلے شیئر کی بھی ہیں پھر میں نے اس لیے ابھی کی کہ مجھے دکھانا تھا اور بس کچھ بھی نہیں ہے اب الفاظ میرے پاس تو آئی خوب آج کا فلوگ آپ لوگوں کو پسند آئے پسند آئے تو لائک سبسکرائب شیئر کرنا بلکل نہ بھولی گا جب آپ کے لئے اللہ حافظ